بسم اللہ الرحمنہیم اسلام علیکم لاست ویڈیو میں ہم نے کائنز وغیرہ امپلیمنٹ کیے تھے کائن کولیکشن اور کچھ سٹوڈنٹ کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے آڈیو ہم کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں جب بھی ہم کلیکشن کرتے ہیں کسی بھی آئیٹم کی تو آڈیو بھی ایڈ کر لیتے ہیں جی تو آڈیوز یہاں پہ میں نے ایک امٹی آبجکٹ بنایا ہوا ہے آڈیوز کا اور اس آڈیوز کے امٹی آبجکٹ میں ہم ایک اور آڈیوز سورس کلیئٹ کرتے ہیں اور اس کو بودھتے ہیں ہم کوئن کولیکٹ اور اس کو ہم پلی آن اویک کو ختم کر دیں گے اور کنٹرول ڈی کرتے ہیں اسی سورس کو ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں دو دفعہ اور یہاں پہ کرتے ہیں سٹار کولیکٹ اور یہاں پہ آجاتے ہیں ڈائیمنٹ کولیکٹ سیمیلر میتھرز جو ہوتے ہیں وہ 3 ڈی میں بھی ڈیوز ہوتے ہیں تھوڑی سی چینجز کے ساتھ تو یہاں پہ جی ہم ہم میں نے ابھی تین ساؤنڈز یہاں پہ ڈاؤنڈوڈ کی ہیں اور یہاں پہ آ جانی چاہیے ہم پہلے تو لے جاتے ہیں اور لیکن وہاں پہ کرتے ہوئے تھوڑا پرابلم رہے گا تو ہم یہاں پہ اس کو رینیم کرتے ہیں کوئن اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں اس کو سٹار جسٹ رنڈم ہم ان کو ایڈ کرتے تھے کیونکہ سیمیلر کولیکشن کی ساؤنڈز ہیں تھوڑی تھوڑی سٹار اور ٹائمنٹ اور ٹھرڈ ون ہے کوئن اور ہم لے کے آتے ہیں جنٹی میں آڈیوز ان آڈیوز ہم اب کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ساؤنڈز ہم نے بنایا ہے کوئن کولیکٹ کے جہاں پہ ہم کوئن کو ایڈ کرتے تھے ہیں اور سٹار کولیکٹ میں ہم جو ہے وہ سٹار کو ایڈ کرتے تھے سٹار کولیکٹ میں اور ٹائمنٹ کے لیے سٹار پ پہ ہم جو ہے ہم یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں آرڈیو سورس تو ہم یہاں پہ پبلک آرڈیو سورس آئیڈ کرتے ہیں پبلک آرڈیو سورس آر اس کو بولتے ہیں کائن ساؤنڈ اور یہاں پہ کہتے ہیں جی پبلک آرڈیو سورس سٹار ساؤنڈ اور نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے جی پبلک آرڈیو سورس میری سوس盃ерж اردیو سورس آرڈیو سورس سریائی آرڈ آرڈیو سوارہام ہواد کے ساچی طاولی؛ بس اس طرح سے تو کائن ساؤنڈ جو ہے وہ پلے ہونی چاہیے فار ون تائم کیونکہ بعد میں تو یہ ڈسٹرائے ہو جائے گا تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم اس کو کرتے ہیں اور یہاں پہ بولتے ہیں سٹار ساؤنڈ dot play اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں ڈائیمنٹ ساؤنڈ dot play save کرتے ہیں اور اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں یونٹی میں اور player کو select کرتے ہیں hopefully یہاں تین اور fields آ جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں audio source کی تین اور fields آ چکی ہیں اور کائن ساؤنڈ کے ہم کائن collect کو add کرتے ہیں اور سٹار collect کو add کرتے ہیں یہاں پہ play کرتے ہیں let's see کہ کیا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے sound play ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے items update بھی ہو رہے ہیں without any problem تو everything is working fine اب ہم یہ کر لیتے ہیں جب یہ ready ہو جاتے ہیں سارے کے سارے یعنی یہ جو ہمارے stars وغیرہ ہیں kinds collection جو ان کی جب یہ create ہو جاتے ہیں یعنی collectibles تو اب ہم ان کو prefabs بنا لیں گے وہ prefabs اس لیے بناتے ہیں کہ ہم prefabs کو بار بار use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ different جو ہے وہ prefabs بنا سکتے ہیں collectibles بنا سکتے ہیں تو کائن star and diamond اس طرح سے کر لیا کریں اور پھر بے شک ان کو ہم delete بھی اگر کر رہتے ہیں تو یہ prefabs ہمارے ready ہیں اور ہم جب آئیں گے اپنی game view میں اور f press کر کے ہم focus کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو drag drop کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی ان کو جو ہے ہم add کر سکتے ہیں اس طرح سے تو that's it اب ہم اگر اس کو try کریں تو hopefully یہ کام کریں گے تو let's see okay so nice آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کہ ساری چیزیں update ہو رہی ہیں اور everything is working fine so that's it for this video next video میں کچھ اور سیکھتے ہیں اللہ حافظ